اسلام علیکم سٹوڈرٹس سٹوڈرٹس آج ہمارے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹنگ اپلیکشن کی لیکچر سے کا لیکچر نمبر چار ہے آج کے لیکچر میں ہم بسیکلی جو کور کرنی کو شکر کریں گے وہ ہے نمبر سسٹمز ان کمپیوٹر دیکھیں گے کمپیوٹر میں نمبر سسٹم کیوں اشتمال ہوتے ہیں ان کی کیا فادیت ہے سکنی پیکنس کیا ہے اور کون کون سے نمبر سسٹمز ہیں اور ان کے رولز کیا ہیں اور کن بنیادوں پر ان کو ایک دوسرے سے علیہ دا کیا جا سکتا ہے مطلب ایک دوسرے کے درمیان فرق کن بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ ان نمبر سسٹمز کے ایک دوسرے کے ساتھ کنورجن یعنی کہ ایک نمبر سسٹم سے دوسرے نمبر سسٹم میں کنورجنز جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہیں تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم نے لاسٹ جو لیکچرز ہیں تین ان میں ہم نے کیا کور لکھ کرنے کوشش کی ان لیکچرز میں ہم نے انٹرڈکشن تو کمپیوٹنگ جو ہے وہ کور کیا ہم نے کمپیوٹر کا تعریف ان کی تعریف اور اس کی ٹرمنالوجیز جتنے بھی ہم کو سمجھنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم نے ہسٹری کمپیوٹرز کی اور کمپیوٹر کی جنریشنز وہ تفصیل دیکھیں اس کے بعد کمپیوٹر سسٹم کے کمپننٹس جتنے بھی اجزاء ہیں چاہے وہ ہارڈ ویر ہیں ہارڈ ویر کو کمپیوٹر کور کیا ہم نے جتنے بھی اس کے جو یونٹ سے انپٹ یونٹ اوپٹ یونٹ اور پرسیسنگ یونٹ میمری کو بھی تفصیل دیکھا اس کی اقسام کو اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ لیکچر میں سوفوئر اور سسٹم سوفوئر اپلیکیشن سوفوئر اور اپریٹنگ سسٹم اور پھر اپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز کو ٹاش کرنے کی کوشش کی آج کے لیکچر جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے نمبر سسٹم لیکن دیکھیں گے کہ نمبر سسٹم ہوا ہے کیوں مطلب کمپیوٹر کی فیلڈ میں یا کمپیوٹر میں نمبر سسٹم کیوں استعمال ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری روز مارا زنگی کا حصہ ہے نمبر سسٹم ہم اپنا حساب کتاب لین دیں جو ہے وہ نمبر سسٹم کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جتنے بھی جو روز مارا زنگی کی فیلڈز ہیں جتنے بھی شعبیں اس میں نمبر سسٹم یا میتھ جو ہے وہ ایک بنیادی کردار دا کرتی ہے چاہے وہ فیزکس ہے چاہے وہ انجینرنگ ہے چاہے وہ بزنس ہے جتنے بھی سٹیڈیز ہیں جتنے بھی شعبیں ان میں نمبر سسٹم ایک بنیادی اعمیت کا حمل ہے کہ نمبر سسٹم جو ہے وہ ایک قسم کی کمپیوٹر کے ورکنگ کی بنیاد ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اگر ہم دیکھیں کہ جو زیادہ تر آج کل کی کمپیوٹرز ہیں وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر ہیں یہ ہم نے تاریف پچھلے لیکچن میں کور کرنے کوشی کی تھی کہ زیادہ تر جو سسٹم ہے بلکہ آلماس ساری سسٹم جو ہیں وہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز پر کام کرتے ہیں اس لیے ان کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کہا گیا اور ڈیجیٹل کمپیوٹرز پر کیوں کام کرتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں یہ بھی بات تھوڑی سی کور کرنے کوشی کی تھی کہ یہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں یہ الیکٹرونک سرکٹس پر مشتمل ہوتے ہیں جس طرح آپ کو ساتھ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو سرکٹس ہیں اصل میں ان کے اندر جو کرنٹ گزرتا ہے دو ان کی حالتیں ہوتی ہیں ان سرکٹس کی یا تو ان سرکٹس میں سے کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے یا ان میں سے کرنٹ نہیں گزر رہا ہوتا اب یہ جو دو حالتیں ہیں ان کو ہم ظاہر کرنے کے لیے ریپریزنٹ کرنے کے لیے دو ڈیجٹس استعمال کرتے ہیں اگر تو سرکٹ میں سے کرنٹ گزر رہا ہے والٹیج گزر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا وولٹیج ہائی ہے یا اس کی ویلیو ون ہے آن ہے آن کو ظاہر کرنے کے لیے ون ڈیجٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اگر سرکٹ میں سے کرنٹ نہیں گزر رہا یعنی کہ سرکٹ آف ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم زیرو ڈیجٹ استعمال کرتے ہیں اور کمپیوٹر اسی انہی سرکٹس میں کی بنیاد پر جو ان میں سے کرنٹ گزر رہا ہے وولٹیج گزر رہا ہے جو الیکٹر چارج گزر رہا ہے اس کی بنیاد پر اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے اپنے سارے عوامل سارے انجام دیتا ہے کہ ان سرکٹس میں سے اگر کرنٹ گزر رہا ہے تو وہ اس کو کیا ڈیٹیکٹ کرے گا کہ اب ہائیے وولٹیج تو وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ون استعمال کرے گا اور اسی طرح اگر وولٹیج ڈاؤن ہے یا کرنٹ نہیں گزر رہا تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم زیرو استعمال کریں گے تو یہ زیرو ون جو ہے یہ مسلسل کام ہو رہا ہوتا ہے سرکٹس میں سے ایک کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے یا نہیں گزر رہا ہوتا تو یہ جو مسلسل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو زیرو ون کی زبان میں ظاہر کرتے کرتے ہیں زیرو ون کی ایک سیکنس بن جاتی ہے ایک سیریز بن جاتی ہے اور یہ سیکنس یا سیریز جو ہے یہی استعمال ہوتی ہے سسٹم کو ڈیٹا یا ہدایت دینے کے لیے اور سسٹم ڈیٹا اور ہدایت اسی طریقے سے وصول کرتا ہے کہ سرکٹس میں سے کرنٹ جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ون سے زیادہ کرتا ہے اور اگر نہیں گزر رہا تو اس کو زیرو سے زیادہ کرتا ہے اور اسی زیرو ون کو استعمال کرتے ہوئے وہ سارا اپنا ریکارڈ رکھتا ہے ڈیٹا سٹور کرتا ہے ڈیٹا وصول کرتا ہے ہدایات وصول کرتا ہے اور ان پر اپنے عوامل سارے جام دیتا ہے جو کمپیوٹرز ہیں چونکہ یہ زیرو ون پر کام کرتے ہیں تو زیرو ون کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کی زبان ہے یہ مشین لینگوج ہے اور کمپیوٹر اسی مشین لینگوج پر اسی زیرو ون کی زبان پر کام کرے گا اگر ہم سسٹم کو اپنے قدرت زبان میں چاہے وہ انگلیش ہے چاہے وہ دور ہے جیپنیز ہے چائنیز ہے جو بھی ہماری زبان ہے قدرت زبان اس میں اگر ہم اداعیت دینے کی کوشش کریں ڈیٹا دینے کی کوشش کریں تو کمپیوٹر اس کو وصول کرنے سے ایک اثر ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کی زبان زیرو ون ہے جو کہ اس کے سرکٹس کی بنیاد پر ایک سرکٹس کے کرنٹ کی بنیاد پر کمپیوٹر اس زیرو ون کے اندر ڈیٹا وصول کرتا ہے یا اداعیت وصول کرتا ہے جس کو ہم مشین لینگوج کہتے ہیں اب کمپیوٹر جو ہے مشین لینگوج کے علاوہ کسی لینگوج کے اندر کسی لینگوج سے ڈیٹا وصول نہیں کر سکتا سوائے مشین لینگویج کی تو مشین لینگویج چونکہ ہمیں پتا ہے کہ زیرو ون پر محصر ہوتی ہے تو اس لیے یہ زیرو ون جو ڈیجٹ ہیں یہ جو نمبر سسٹم ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہم سسٹم جو ہے دیجٹل سسٹم یا کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرسکے اس کا مطلب ہوا کہ سسٹم جو کمپیوٹر سسٹم ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں نمبر سسٹم سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نہ صرف کمپیوٹر میں بلکہ زیادہ تر ڈیجٹل جو سسٹم ہیں چاہے وہ امبیڈڈ سسٹم ہے یا جیسے گڑیاں ان کے اندر ڈیجٹل سسٹم امبیڈ ہوتے ہیں آشکال گاڑیوں کے اندر ڈیجٹل سسٹم ہے تقریباً بہت ساری ڈیوائسز میں ڈیجٹل سسٹم میں امبیڈ ہوتے ہیں تو یہ جو ڈیجٹل سسٹم ہیں یہ سارے ہمیں بتا ہے کہ یہ نمبرز ڈیرو ون کی زمان پر یہ نمبرز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان نمبرز کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ہم یہ نمبرز کی جو تھیوری ہے اس کو اگر نہیں سمجھیں گے ان نمبرز سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کمپیوٹر کے جو انپوٹ اور کمپیوٹر کے ڈیٹا وصول کرنے کا عمل کمپیوٹر کے پروسیسنگ اور آوٹپوٹ جو ہے ان کے عوامل کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ آج کل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چونکہ اگر نمبرز جو ہے وہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی ڈیجٹل کمپیوٹرز ہیں یہ سارے نمبرز پر کام کرتے ہیں اور وہ نمبرز کیا ہیں زیرو ون ہیں تو اس لیے یہ نمبرز سسٹم کی اہمیت ہے کمپیوٹر سائنس میں کہ کمپیوٹر جو ہے یا ڈیجٹل جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ اپنے سارے عوامل اسی نمبرز کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ زیرو ون کی شکل میں ہو یا آج کل کچھ سسٹم جو ہے وہ ایکسا ڈیسیمل یا آکٹل میں بھی کام کرتے ہیں ان کو دیکھیں گے فیلال دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف نمبرز ٹائپس آف نمبرز سسٹم میں ہمارے سامنے دو ٹائپس آتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پوزیشنل نمبرز سسٹم اور ایک قسم کی جو نمبرز سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں نان پوزیشنل نمبرز سسٹم نان پوزیشنل نمبرز سسٹم سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نان پوزیشنل نمبرز سسٹم نام سے ظاہر ہے کہ ایسے نمبر سسٹم ہوتے ہیں جن میں ہر ڈیجٹ کی پوزیشن کی وجہ سے اس نمبر پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی پوزیشن کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور اس میں ہمارے سامنے مثال جو ہے وہ رومن جو ہم گنتی استعمال کرتے ہیں وہ ہے رومن سیمبل استعمال کرتے ہیں گنتی گزار کرنے کے لیے وہ ہمارے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ویلیو ایک کی ہے چاہے وہ اکیلا ایک ہے تو وہ ایک ہی رہے گا چاہے وہ دو ہوں گے تو بھی ہر ڈیجٹ کی علیدہ علیدہ ویلیو ایک ہی رہے گی تو اسی طرح اس کی پوزیشن چاہے جو بھی ہو تبدیل ہوتی رہے لیکن اس کی پوزیشن کی بنیاد پر اس کی ویلیو تبدیل نہیں ہوتی ایک کی ویلیو ایک ہی رہتی ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں نان پوزیشنل نمبر سسٹم دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہمارے پاس پوزیشنل نمبر سسٹم ہوتے ہیں کہ ایسے نمبر سسٹم جن کی پوزیشن کی بنیاد پر ان کی جو ویلیو ہے وہ چینج ہو جائے اس کی مثال ہم ایک لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کے دیکھیں گے ایک مثال ہم لیتے ہیں ایک دو تین یعنی کہ ایک سو تئیس ایک نمبر ہے ایک سو تئیس اب ایک جو یہاں پہ ہے اس کی ویلیو سو ہے جو دو ہے اس کی ویلیو بیس ہے اور جو تین ہے اس کی ویلیو کیا ہے تین صرف کیونکہ تین ایک آئی کی بنیاد کے مقام پر ہے اور دو جو ہے وہ دائی کے مقام پر ہے اور ایک جو ہے وہ سینکڑے کے مقام پر ہے یہ ہم نے ارلی کلاسز سے یہ سارا نمبر سسٹم سمجھنے کی کوشش کی تھی پوزیشنز ان کی تو ہر مقام پر ہر پوزیشن پر ہر عدد کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اگر اسی کو ہم تھوڑا سا الٹ کر کے دیکھیں پہلا جو ہم نے مثال دی ایک سو تیس اس کو اگر الٹ کر کے دیکھیں تین سو اکیس کر کے دیکھیں تو اس کی اب ویلیو چینج ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ڈیجرز جو ہیں جو نمبر ہیں ان کی پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے ان کی ویلیو چینج ہو گی جو پہلا ایک سو تیس تھا اس میں تین کی ویلیو صرف تین تھی جبکہ اب تین سو اکیس کا بات کریں تو اس میں تین کی ویلیو صرف تین نہیں ہے بلکہ تین سو ہے کیوں وہ تین سو ہے کیونکہ اب اس کی پوزیشن جو ہے وہ سینکڑے کے مقام پہ آ چکی ہے تو اب اس کے پوزیشن میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی ورث یا ویلیو جو ہے وہ چینج ہو گئی اور اس طرح کے جو نمبر سسٹم ہے ان کو ہم پوزیشنل نمبر سسٹم کہہیں تو اس لیکچر میں ہم پوزیشنل نمبر سسٹم جو ہے وہ دیکھیں گے کون کون سے پہلے ان کی تعریف کر لیں سیمبلز ریپرزنٹ ڈیفرنٹ ویلیوز ڈیپینڈنگ اپ آن دی پوزیشن دی ویلیو آف ایچ ڈیجٹ is ڈیٹرمائنڈ بائی ڈیجٹ ایچسل پوزیشن آف دی ڈیجٹ بیس آف دی نمبر سسٹم کہ پوزیشنل نمبر سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیجٹ کی اپنی ویلیو ڈیجٹ کی پوزیشن کی ویلیو اور ڈیجٹ کی بیس جو ہے اس کی بنیاد پر ٹوٹل ویلیو اخص کی جاتی ہے جبکہ نان پوزیشنل میں اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس میں صرف جو ڈیجٹ کی اپنی ویلیو ہے وہی کاؤنٹ ہوتی ہے ان میں فرق یہ کہ پوزیشنل جو نمبر سسٹم ان میں ہمیں ارثمیٹک کا عوامل سار انجام دینا بہت آسان ہوتے ہیں جبکہ نان پوزیشنل نمبر میں ہمیں ارثمیٹک عوامل سار انجام دینا اور ان کو سمعی نہ جائبو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دو طرح کے ہمارے سامنے ہیں ٹائپس نمبر سسٹم کی نیکس چلتے ہیں جو پوزیشنل نمبر سسٹم ہے ان میں دیکھیں گے کون کون سے نمبر سسٹم ہے ہاں جی نمبر سسٹم ہے پہلے اس کی تعریف کر لیتے ہیں کہ نمبر سسٹم کیا ہے دی ٹیکنیک ٹو ریپریزنٹ اینڈ ورک ویڈ نمبر اس کارڈ نمبر سسٹم نمبر کے ساتھ کام کرنا اور ان کو ظاہر کرنے کا عمل جو ہے جو طریقے کار ہے اس کو ہم نمبر سسٹم کہتے ہیں مختلف قسم کے نمبر سسٹم استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو ہم دیکھیں گے نمبر سسٹم can be classified into subtypes based on the base of that system نمبر سسٹم مختلف قسموں میں ان کو چھوٹی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کی اپنے سسٹم کی base کی بنیاد پر base جو ہے یہ آگے چل کے ہم cover کریں گے کہ base کیا ہے ان کی base کی بنیاد پر اس کو ہم دیکھیں گے base جو ہے وہ آگے چل کے دیکھیں کیا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر سسٹم جو ہے وہ کون کون سے نمبر سسٹم میں ہمارے پاس سب سے پہلے binary نمبر سسٹم ہوتا ہے یہ base دو یا بنیاد دو کا نمبر سسٹم ہے اس کے بعد octal نمبر سسٹم ہے اس کے بعد ہمارے پاس decimal نمبر سسٹم ہے اور پھر hexa decimal نمبر سسٹم ہے ان کو تفصیل سے آگے چل کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے base cover کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ نمبر سسٹم جتنے بھی چار ہم نے پڑھنے ہیں ان کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے base کا مطلب ہے بنیاد تو ہر نمبر سسٹم کی اپنی ایک بنیاد ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے پہلے بنیاد کی تعریف یا base کی تعریف کر لیتے ہیں base can be defined as the number of digits base can be defined as the number of digits which are available in the number system for expressing any digit in that particular number system کہ کسی بھی number system میں جو total digits استعمال ہوتے ہیں اس number system کو ظاہر کرنے کے لیے وہ total numbers جتنے بھی بنتے ہیں وہ اس number system کی بنیاد کہلاتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں کسی بھی number system کے اندر جتنے بھی total digits استعمال ہوتے ہیں اس number system کو ظاہر کرنے کے لیے وہ total digits جو ہیں اس number system کی بنیاد یا base کہلاتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں ہم جو ڈیسیمل کاؤنٹنگ استعمال کرتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم استعمال کرتے ہیں ہماری روز مدہ زنگی میں اس میں ہمارے پاس کنے ڈیجٹ ہیں زیرو ایک دو تین سے لے کر نو تک یہ دس ڈیجٹ ہیں اور ہماری ساری کاؤنٹنگ جو ڈیسیمل کی ہے اور ڈیسیمل کا حساب سارا جو ہے وہ ہمارا ان دس ڈیجٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہی دس ڈیجٹ ہیں وہ کسی بھی ڈیسیمل عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ڈیسیمل جو قیمت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دس ہے یہ ہمارے ڈیسیمل سسٹم کی بنیاد ہے یا بیس ہے اسی طرح ہارٹ نمبر سسٹم کے جتنے ٹوٹل ڈیجٹ ہوں گے وہ اس کی بیس کہلائیں گے base of the number system is equal to the total number of digits used in that particular number system کسی مخصوص number system کے اندر جتنے بھی ٹوٹل ڈیجٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ اس کی بیس ہوگی اور اس کی اگزیمپل ہے کہ اگر ہمارا ڈیسیمل سسٹم ہے جو ہمارا روز بڑا زنگی میں ہم استعمال کرتے ہیں arithmetic operations کے لیے بھی اس میں ہمارے پاس ٹوٹل دس ڈیجٹ ہوتے ہیں زیرو سے لے کر نو تک تو یہ دس جو ہے وہ ہمارے ڈیسیمل سسٹم کی بنیاد ہوگا اسی طرح جو باقی سسٹم میں binary octal اور hexa ڈیسیمل اس کے اندر دیکھیں گے تو جتنے بھی ان کے ڈیجٹس ہیں ٹوٹل وہ ٹوٹل ڈیجٹس بھی ہیں وہ ان کی base کہلائیں گے وہ آپ نے سوچنا ہے کہ کون کون سے ہیں اور اگر آپ کو سوال اگر آپ کو ذہن میں نہیں آتے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو وہ clear کروں next دیکھ لیتے ہیں key components کسی بھی نمبر سسٹم کے اہم اجزاء جو ہیں اہم حصے جو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کسی بھی نمبر سسٹم کا سب سے اہم اور بنیادی جو ہوتا ہے وہ اس کا ڈیجٹ خود ہوتا ہے جو نمبر یا ڈیجٹ عدد ہم استعمال کرتے ہیں وہ خود ایک اس کی اہم component ہے اہم حصہ ہے دوسرا اہم حصہ جو ہے وہ اس عدد کی position یا اس ڈیجٹ کی position ہے جیسے پہلے بات کی ہے کہ ہمارے جو positional عددی نظام ہیں positional number system ہے اس میں ڈیجٹ اور اس کی position اور اس کی base جو ہے یہ تین بنیادی چیزیں عدد کیا ہو گیا عدد جو ہم ڈیجٹ استعمال کرتے ہیں اور position جو ہے وہ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کس position پر ہے وہ اگر once کی position پر ہے وہ tens کی position پر ہے وہ hundreds کی position پر ہے یا thousands کی position پر ہے کس position پر ہے جس position پر وہ ڈیجٹ ہوگا اس کی اتنی worth یا اس کی اتنی value ہوگی اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں 13, one, three one, three میں اب اس کی جو worth ہے یا value ہے وہ 13 ہے لیکن اگر ان کی position آپس میں بدلنے 3,1 یعنی کہ 31 تو اب اس کی position بدلنے سے دونوں ڈیجٹ کی position بدلنے سے ان کی worth یا value جو ہے وہ تبدیل ہوگی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو component ہوتا ہے number system کا وہ ہے base یہ base مختلف systems میں مختلف ہوتی ہے جیسے پچھلے slide میں ہم نے بات کی کہ decimal number system جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ 10 ہے کیونکہ اس میں total 10 ڈیجٹ استعمال ہوتے ہیں مکمل counting کے لیے اس کے علاوہ binary system میں دو ڈیجٹ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح hexadecimal میں سولہ اور جو octilepس میں 8 ڈیجٹ استعمال ہوتے ہیں وہ آگے چل کے ان پر تفصیلی سے بات کر لیتے ہیں تو یہ بنیادی element ہے کسی بھی number system کے یا بنیادی component ہے in general the relationship between a digit its position and the base of the system is given by digit cross base power position کہ کسی بھی number کی اثر worth جو ہے یا value جو ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گی digit cross digit جو عدد ہے اس کو اس کی base سے ضرب کریں گے اور base کی power جو ہے وہ عدد کی position ہوگی تو اس اگر مساوات کو حل کریں گے تو ہمیں اس عدد کی جو original قیمت ہے جو اصل worth ہے value ہے وہ پتا چلے گے three significant terms are associated with any number that are its place its place value its face value and its base value کہ کسی بھی عدد کی تین جو بنیادی terms استعمال ہوتی ہیں جو اس کے component ہی ہیں ان کے لئے terms استعمال ہوتی ہیں تین بنیادی terms استعمال ہوتی ہیں place value جو position ظاہر کرتی ہے اور face value جو digit خود ہوتا ہے اور base value جو اس number system کی base یہاں بنیاد ہوتی ہے face value is the digit itself while the place value is the magnitude that the digit represents and base value is equal to the total number of digits in the number system decimal number system کو cover کر لیتے ہیں تھوڑا سا decimal number system جو ہے اس میں 10 digits ہوتے ہیں 0 سے لے کر 9 تک ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے اس میں بھی position اس میں بھی value اگر کسی بھی digit کسی بھی عدد کی اگر لینی ہے تو اسی طریقے سے جو ہم نے پیچھے فارمولا دیکھا ہے digit cross base power position اس سے ہمیں کسی بھی عدد کی worth یا value جو ہے وہ ملے گی اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایک number ہے 7896 یعنی کہ 7896 7896 اس میں کیا ہے 7 جو ہے یہ 1000 کی position پہ جو ہم نے basic میعت میں دیکھا تھا کہ 6 جو ہے وہ اکائی یعن کی position پہ ہے 9 جو ہے وہ دائی یعن 10 position پہ 8 جو ہے یہ ہمارے پاس سینکڑا یعن ہنڈرز کی position پہ ہے اور 7 جو ہے یہ ہمارے پاس 1000 یعن 1000 کی position پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 کی قیمت جو ہے وہ ہم 1000 سے ضرب کریں گے تو یہ 7000 ہوگی اسی طرح 8 کو ہم 100 سے سینکڑے کی مقام پہ ہے 100 سے ضرب کریں گے تو یہ 800 قیمت اس کی ہوگی 9 جو ہے اس کو 10 سے ضرب کریں گے اور 6 کو چونکہ وہ position پر ہے تو ایک سے ضرب کریں گے اس ٹوٹل اس کی ورث جو ہے 7 8 9 6 کی وہ کیا بنتی ہے وہ اس position کی بنیاد پر بنتی ہے 7 8 96 اگر اس کو کریں گے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1000 کو 10 کی پاور 3 اور اس طرح کو 10 کی پاور 2 اور 10 کو 10 کی پاور 1 سے ظاہر کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ 10 کی پاور 0 ہمیں پتا ہے کہ 10 کی پاور 0 یا کسی بھی عدد کی پاور 0 ہو تو ایک جواب آتا ہے تو ایک کے لئے ہم 10 کی پاور 0 استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو جب حل کریں تو یہ ٹوٹل وہی قیمت بنیں گی 7 896 چانوے تو اب یہ ہے پوزیشن کی بنیاد پر کیا نکلتی یہ ہارڈ ڈیجٹ کی ایک ڈیجٹ خود اور اس کی پوزیشن اور اگر بیس استعمال کرنی ہے تو بیس جو ہے وہ بھی ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اگر دیکھیں 6 جو ہے اس کی پوزیشن 0 9 جو ہے اس کی پوزیشن 1 8 کی پوزیشن 2 اور 7 کی پوزیشن 3 ان پوزیشن کو استعمال کریں اور بیس کو استعمال کریں بیس چونکہ ہم نے پہلے پڑی ہے 10 ہے تو 10 کی پاور 3 ضرب 7 8 کی پوزیشن 2 ہے تو ہم لکھیں گے 10 کی پاور 2 ضرب 9 9 کی باہل کریں گے تو وہی رقم یا وہی جواب ہمارے سامنے آئے گا 7 8 6 9 اس میں ٹیبل میں میں ریپیزنٹ کرنے کوشش کی ہے کہ عدد یا ڈجٹ 7 ہے اس کی بیس ویلیو 10 ہے اس کی پلیس ویلیو یا پوزیشن جو ہے وہ دو ہے اس کی قیمت 800 بنے اسی طرح 9 جو ہے اس کی قیمت 9 بنے گی اور 6 جو اس کی پلیس ویلیو زیرو ہے اور جب اس کو دس کی پاور زیرو سے ضرب کریں گے تو 6 ہی جواب آئے گا اس طرح سے ہم پوزیشن کی بنیاد پر دیسیمل نمبر سسٹم پوزیشن